موسیقی اگر آپ نے ابھی تک یوٹیو پر موجود ہمارا چینل لوسٹی بھی سسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ تمام علوماتی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتے رہے بولیویا جس کا مکمل نام جمہوریہ بولیویا ہے جسے اس پانوی میں ریپیبرکاڈا ڈی بولیویا کہا جاتا ہے جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے جس کی سرحدیں شمال اور مشرق میں برازیل جنوب میں پیرگوئی اور آرجنٹائن اور مغرب میں چلی اور پیرو سے ملتی ہیں بولیویا میں دنیا کا سب سے زیادہ نمک پایا جاتا ہے جنوبی امریکہ کے ممالک میں بولیویا کا شہر لاپاز پہلا شہر ہے جسے بجلی کی فرامی سب سے پہلے ہوئی بولیویا میں قیدی جیل کا قرائے ادا کرتے ہیں اور قیدی اپنے ہاندان کو بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں بولیویا کی جیلوں میں سیاہ بھی آ جا سکتے ہیں بولیویا میں سب سے انچہ سٹیچو جیزس کراسٹ کا ہے جو بولیویا کے شہر لاپاز میں واقع ہے بولیویا میں اب بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو شیطانوں کو پوچھتے ہیں اور انہیں بولیوی چڑھاتے ہیں جنوبی امریکہ میں سب سے کم جرائن کے شرح بولیویا میں ارکارڈ کی گئی ہے سکرے بولیویا کا اہنی دار الحکومت جبکہ لاپاز بولیویا کا انتظامی دار الحکومت ہے مطلب لاپاز غیر سرکاری دار الحکومت ہے بولیویا کا کل رقبہ ایک لاکھ اٹھان ہزار پانچ سے اکیاسی مربع کلمیٹر اور یہ رقبے کے لحاظ سے جنوبی امریکہ کا پانچمہ بڑا ملک ہے بولیویا کی کل عبادی ایک کروڑ دس لاکھ ہے ہسپانوی زبان ملک کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے اس کے علاوہ 36 مختلف زبانیں بھی بولی جاتی ہیں بولیویا میں عورتیں بہت کام کام کرتی ہیں اور کمانے کا داروں مدار مردوں پر ہی ہوتا ہے بولیویا کی ساٹھ فیصد عبادی پچیس سال سے کام عمر لوگوں کی ہے بولیویا کی عورتوں کا قد دنیا میں سب سے چھوٹا مانا جاتا ہے جو اس تن چار فٹ سات انچ تک ہوتا ہے بولیویا کے شہر لاپاز میں کانگرس عمارت پر ایک ایسی گڑی بھی ہے جو الٹی چلتی ہے اس گڑی کو الٹا چلانے کا مقصد بولیویا لوگ اپنے ثقافت کو یاد رکھیں اور دنیا سے لہدہ اور اچھا سوچیں بولیویا میں تقریباً چون کے قریب جیلے ہیں جہاں سی فیصد قیدی منشیات فروشی میں آتی ہیں لاپاز شہر کے ساتھ سالٹ فلیٹ ہے جہاں دنیا کا سب سے زیادہ نمک پایا جاتا ہے یہاں ایک ایسا ہوتل بھی ہے جو مکمل نمک سے بنا ہوئے حتیٰ کہ اس کے بیڈ اور کرسیاں بھی نمکے بنائے گئے ہیں دنیا کا سب سے ہترناک روڈ بھی بولیویا ہی میں واقع ہے جس پر سلانہ دو سو سے تین سو اموات واقع ہوتی ہیں دوستو بولیویا کی تاریخ پچیس سو سال پرانی ہے بولیویا کا نام سائیمن بلیور کے نام پر رکھا گیا تھا جو کہ بنزویلہ کا ایک فوجی حکمران تھا اس نے بنزویلہ کے علاوہ پیرو، ایکواڈور، بولیویا، چلی، پنامہ اور کلمبیا کو بھی اسپین سے ازادی دلائی بولیویا نے سولہ دسمبر اٹھارہ سو پچیس کو اسپین سے ازادی حاصل کی تھی بولیویا ایک ترقی پذیر ملک ہے، غربت کی شہر 38 شارعہ 6 فیصد ہے بولیویا کی کرنسی کو بولیویانو کہتے ہیں جی ایک بولیویانو پاکستانی بعض شہرعہ 37 رکھوں کے برابر ہیں ملک کا زیادہ تار بجٹ، تلیم، صحت اور ترقیاتی کاموں پر حرچ ہوتا ہے یہاں کا کالنگ کوڈ پلس پوائنس اکیامن اور انٹرنیٹ ڈومین ڈاٹ بی او اور ڈریونگ سمت دائز سمت ہے فٹبال یہاں کا قومی کھیل ہے، لامبا یہاں کا قومی جانور ہے یہ جانور جب غصے میں آتا ہے تو آپ پر تھوک بھی سکتا ہے بولیویا چار ہزار قسم کے آلو بھی کاشت کیے جاتے ہیں یہاں 29 ہزار جانوروں کی نسلیں بھی موجود ہیں 635 اقسام کی مچھلیاں، 277 اقسام کے حشرات 3000 اقسام کی تتلیاں اور 60 اقسام کے گریلو پالتو جانور بھی پائے جاتی ہیں ملک کے 78 فیصد آبادی رومن کیتھلک اور 19 فیصد پروٹیسٹرن ہیں اور 3 فیصد کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے یہاں کی عوضت عمر 68 سال ہے ملک کی میلٹری کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں ائر فورس، نیوی اور بری فوج ہے آرمی کے تعداد 35 ہزار ہے بولیویا میں آرمی میں شامل ہونے والے جوان کی عمر کام سے کام 18 سال ہونی چاہیے دنیا میں سلور کی سب سے پرانی کان بھی بولیویا میں واقع ہے دوستو یہ تھی بولیویا کے مطالق ایک خوبصورت سی شاٹ ویڈیو یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واتس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ حضائی کے ساتھ آپ لوگوں کی ملومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے ہیں اگر یہ ویڈیو تاک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ نکری باؤنے